سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہ جائے تو وہ ذاتی طور پر سوالات کر سکتے ہیں جمعیرات کے علاوہ بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں اس کے جوابات فورم دے دیا جاتے ہیں صرف جمعیرات کے دن جو سوالات آتے ہیں ان کو ایک ساتھ جواب دیا جاتا ہے آج یہ سوال جواب کی نفسی وہ دو حصوں میں تخصیل کی گئی ہے پہلا حصے کا تعلق غیرہ تک جنادے سے انشاءاللہ ہم اس پر پوری بات کر لیں گے جو سوالات آئے ہیں اور جو جنازے سے متعلق ہیں اس پر قفتگو کرنے کے بعد بقیہ جو عام سوالات ہیں پھر اس پر بات کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے ہیں آمین پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی میت کو ناپاک عورت میں جو حائضہ ہو یا نفاس والی عورت ہو اگر اس نے غسل دے دیا تو غسل صحیح ہے یا نہیں دیکھیں صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دوسری عورتیں موجود تھیں تو ان کو غسل نہیں دینا چاہیے تھا یعنی ناپاک عورت کو میت کو غسل نہیں دینا چاہیے تھا اگر اس کے بوجود انہوں نے غسل دیا ہے کسی وجہ سے اپنی زد کی وجہ سے یا یہ کہ میں قریبی ہوں رشتہ دار ہوں مجھے حق ہوتا ہے تو پھر ایسی چکل میں کراہیت تو ہے لیکن غسل صحیح ہو گیا ہے ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کوئی عورت نہلانے والی ہی نہ ہو اور صرف وہ عورت موجود ہو جو ناپاک ہے تو پھر بغیر کراہیت کے بے غسل ہو جائے گا پوچھا گیا ہے کہ جب نہلاتے ہیں تو یہ بات کا حتمام کیا جاتا ہے کہ آسمان سے پردہ کیا جائے ہیں یعنی نہلاتے وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر اکی طرف کوئی چادر کوئی چیز بانتے ہیں بھلے وہ عورت کو نہلائے جائے رہا ہو یا مرد کو نہلائے جائے رہا ہو اور جب وہ ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ لیکن آسمان سے پردہ ہونا چاہیے تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس کی شریعتیت کیا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے پردے کے ساتھ نہلانا ہے بے پردگی نہ ہونے تاوے یہ مقصد ہے لیکن آسمان سے پردہ کرنا آسمان سے کوئی پردہ کوئی چیزی نہیں ہے یہ عورتوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے پوچھا گیا ہے کہ کفن میں کون کون سے کپڑے فلے جاتے ہیں یہ عجیب و غریب سوال ہے پوچھ رہے کہ یہ تھا کہ کیا کفن میں فلا ہوا کپڑا لگتا ہے لیکن یہ پوچھا گیا ہے کہ کون کون سے کپڑے سلے جاتے ہیں مردوں کو تین کفن ہوتی ہے اور عورتوں کو پانچ پانچوں میں سے کوئی دھی کپلا کفن کا سلہ نہیں جاتا ہے پہلے جو دردی ہوتے تھے ان کا کام ہی تھا کہ کپڑے کو اور وہ سلتے بھی تھے تو دھاگے پہ نہیں سلتے تھے جو کفن ہوتی تھی اتھے میں سے دھاگا نکالا جاتا تھا اور کئی گھنٹے کا کام ہوتا تھا کہ کفنی سلی جاتی تھی کفن سلی ہونا شریعت میں ثابت نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے پوچھا گیا ہے کہ جنازہ دل لے کے چلتے ہیں تو بعض علاقوں میں اس کے اوپر کلمے کی چادر ڈالی جاتی ہے اس کی شریعت کیا ہے یہ کلمے کی چادر حقیقت میں بیدگی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام دکھا ہوتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے ڈالتے ہیں اس کا شریعت کوئی کوئی کسی بھی حدیث ہے اس کا ذکر نہیں ہے صرف اوپر جائے وہ ایک سفید چادر ڈال دی جائے تاکہ جو ہے بیتردگی نہ ہو یا ہوا وغیرہ ہو تو کچھ نہ ہو لیکن یہ جو آپ لوگوں نے اس کے اوپر بعض لوگ کفن آگلہ سوال آیا ہوا ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھنا اے پھر کرسی لکھنا یا یہ کہ کچھ دعائیں لکھ کر کے کفن میں رکھنا اس سب بیدت ہے اور اس کی شریعت لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے اچھا گیا کیا بیری کے پتوں سے غسل دینا سنت ہے جب لوگ بیدت بیدت کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہر چیز بیدت نظر ایسی بات نہیں ہے غسل میں بیری کے پتے ڈالنا سنت سے ثابت ہے ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ بیری کی پتے میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر خاص کر گنگنے پانی میں ڈالنے سے نیل آیا جائے گا تو اس سے بدم کی محل وغیرہ کٹتی ہے تو اگر کوئی آدمی بیری کے پتے ڈال لہا ہے تو یہ سمجھ کر ڈالنا چاہیے سنت ہے اور ڈالنا چاہیے اگر نہیں ڈالے گا اس کی جگہ پر سابون لگا لے گا تو کوئی ایسا بھی گناہ نہیں ہے کہ نیسا بیری کے پتی نہیں ڈالا لہذا غسل نہیں ہوا یہ کہنا غلط ہے پوچھا گیا ہے جو میت کے تختے کو لوبان وغیرہ سے دھونی دینا دھونی دینے کے لیے کونسی حدیث ہے دیکھو اس کو سمجھ نہیں کہ یہ جو تختے کے نیچے یا جہاں پر اس کو نہلائے جاتا ہے وہاں اگر بکتی یا دھونی جو دی جاتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے یا ضروری ہے تو ایسا کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے یہ فقہ نے باق کتابوں میں اس لئے لکھا ہے کہ اس اطراف میں میت ہے ہو تختہ کچھ بدبو ہے تو لوگ پھر مختلف قسم کی باتیں بنائیں گے اس میں وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے لوبان وغیرہ جلا دیا جائے اور اس کی خوشبو آتی رہے تاکہ لوگوں کو قراریت نہ ہو اگر کل چیز ایسی بدبودار خارج ہو جائے تو لیکن یہ کہ کوئی حدیث ہے یا یہ ثواب ہے ایسی کوئی حدیث موضوع دہیں گے پوچھا گیا ہے کہ اگر پانی میں خوشبو ڈال کر کے نہلائے جائے ہمارے علاقے میں پانی میں تھوڑا سے گلاب کا پانی ڈال دوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہلاتے ہیں کا تو ذکر نہیں ہے لیکن کافور کا ذکر ہے تو کافور سے بعض فقہ نے یہ قیاس کیا ہے کہ کافور کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ خوشبو ہو تو اگر کوئی آدمی گلاب کا پانی ڈال کر میلا رہا ہے اور لازم نہیں سمجھ رہا ہے سنت نہیں سمجھ رہا ہے ضروری نہیں سمجھ رہا ہے محض یہ کہ خوشبو ہو تاکہ بدبود کوئی کسی قسمچی ہو تو وہ لوگوں کو نہ محسوس ہو اگر ایسا کرتا ہے تو پرسکتا ہے پوشا جئے ہے کہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو کافور جو ہے جو جو مقامات زمین پر سجدے میں ٹچ ہوتے ہیں ان سب مقامات پر جو ہے وہ کافور ملا جاتا ہے تو کیا یہ مہد ایک رسم ہے کہ حدیث کے فابس ہیں دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے محمد شریف کے حدیث ہے بخاری کے حدیث ہے کہ جو ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے مقامات کو جو ہے وہ کافور لگایا ہے لہذا یہ مہد ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے پوچھا جائے کہ ہمارے علاقے میں مرتے وقت جو ہے ماں سے کہا جاتا ہے کہ آپ دودھ بخش گئے اگر بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو دودھ بخش گئے یہ یوپی بیہار بنگال وغیرہ میں دادا ہوتا ہے کرناتک وغیرہ میں یہ رسم کم ہے یہی دودھ کی پہچان ہوتی ہے اور رسموں کی پہچان ہوتی ہے سنت ہمیشہ عالمی سے پہچی ہوتی ہے اور دودھ ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے یہ دودھ بخشوانے کی جو بات ہے اس کی کوئی شرعی حسیت نہیں ہے دودھ رب کا دیا ہوا ہے ماں رب نے بنایا ہے قرآن وجید کی آیت ہے کہ یہ کہ بخشوانے کی جو رسم ہے یہ مہد عورتوں کا اپنا بنائے ہوا مسئلہ ہے اس کی کوئی شرعی حسیت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک چیز اور بخشوائی جاتی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے مہر ادا نہیں کی ہے تو وہ مہر قرض ہو جاتی ہے تب لوگ بی بی کو پریشر ڈالتے ہیں ایسے موقع پر اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے کان میں کہہ دو کہ میں نے مہر معاف کیا یہ اس طریقے سے کہنے سے مہر معاف ہوتی ہی نہیں ہے اب شوہر کی وراست میں وراست کی جو ترتیب ہے اس ترتیب میں قرض کو ادا کرنا ہے بی بی کی مہر قرض ہے اور اس کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے یہ بخشوانے کا چکر جو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہا جائے کہ مولانا دعا ہمارے علاقے میں کہتے ہیں جب نوح نکل جائے تو فرق نہیں جیسے تکیا ہٹا دینی چاہیے تکیا لگانا منع ہے یہ بات بھی اجتم غلط ہے مرنے کے بعد کوششیں کرنی چاہیے کہ میت کا جو روح ہو وہ قبلے کی طرف ہو لیکن یہ کہ تکیا ہٹانا ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر تکیا لگی ہوئی ہے وہ تکیا رکھ کر کے قبلے کی طرف اس کا موہر رکھتے ہیں نہ تکیا لگانا ضروری ہے نہ تکیا ہٹانا ضروری ہے پوچھا جائے کہ اگر والی صاحب کا انتخال ہوا اور والی صاحب ناراض تھے تو اب اولاد کیا کرے یہ اللہ جسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سوال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تم کو جب جب یاد آئیں پوری زندگی تم ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے گا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم اگر لگاتار اپنے والدین کے لئے جو تم پہ ناراض تھے اگر تم ان کے لئے زندگی بھر دعائیں کرتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز کی سزا مہی دے گا اور معاف فرما دے گا تو دو کام حدیث میں آیا ایک تو یہ ہے کہ توبہ اور افتق فارس کیا جائے اور دوسرا زندگی بھر ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے پوچھا جائے کہ بیوی کو شوہر دیکھ نہیں سکتا ہے مرنے کے بعد دیکھیں یہ مسئلہ پورا سمجھ لیں یہ امام شافی علی الرحمہ اور اہل حدیث کا ایک مسئلہ ہے امام آزم کا ایک مسئلہ ہے امام آہل حدیث اگرات کے نزدیک عورت یا مرد بیوی یا شوہر دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں نیلا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے نزدیک کوئی قباہت نہیں ہے امام آزم علی الرحمہ کے نزدیک اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ایسی شکل میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو بغیر کپڑے لگے ہوئے اس کو چھو نہیں سکتا مطلب یہ کہ جنابے کو دارس چھو لے جبکہ دون یعنی اس کے بدن میں اور ہمارے ہاتھ میں درمین میں کوئی چیز حائل نہیں ہو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے جو نکاح ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اب بیوی ہے اس لحاظ سے وہ بیوی نہیں رہ گے جس لحاظ سے تھی لہذا دیکھنا جائز ہے کندھا دینا جائز ہے اگر قبر میں کوئی اتارنے والا موجود نہیں ہے کیونکہ قبر میں جب اتاری جاتی ہے تو کپڑا لکھتا ہوتا ہے ڈائریکٹ آدمی کا ہاتھ اس کے بدن سے ترچ نہیں ہوتا مجبوری درجے میں شوہر قبر میں اتار دی سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کو قریب نہیں جانے دینا اس کو دیکھنے نہیں دینا اس کو کندھا نہیں دینا جس ساری باتیں غلط ہیں شوہر دیکھ بھی سکتا ہے کندھا بھی دے سکتا ہے بس اس میں صرف ایک چیز کی ایک کا احتیاط ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ کو اپنی بیوی کو جو مر گئی ہے اس کو چھونا نہیں چاہیے درمیان میں کوئی چیز ہائل ہونی چاہیے کچھا گیا ہے کہ غیر محیت غیر محرم کا محیت مرد کو دیکھنا کیسا ہے دیکھنے مرنے یا جینے سے پردے کے حکامات پہ ہی بدلتے ہیں پردے کے جو حکامات ہیں وہ حکامات ہیں ایک عورت جیسے بعض علاقوں میں جنازہ رکھ دیا گیا دروازے پر اب ساب عورت مرد دیکھ رہے ہیں یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اگر اس کو دیکھنا ہی ہے تو زیادہ زیادہ جو لوگ محرم ہو وہ دیکھ لیں لیکن غیر محرم عورتیں آ کر کے اس جنازے کو سارجت بنا کے دیکھنا اس شرعی لحاظ سے صحیح دنی ہے پوچھا گیا ہے کہ میت کی استماعی رونمائی کیا کیا حکم ہے یہ استماعی رونمائی کیا ہوتی ہے کہ جب قبر میں رکھنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں آئیے اور جناز میت کو دیکھ لیجئے بعد اللہ ہم وہ اعلان کرتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے شرعی لحاظ سے اس کا بھی کوئی حکم نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی آ گیا جیسے بات لوگ کہتے ہیں یا نماز جنازہ پڑھ لیا گیا ہے تو اس کا چہرہ نہیں کلتے یہ بات بھی غلط ہے اگر کوئی آ گیا ہے خاص آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے دکھلا دو تو دکھلا دینے میں بھی کوئی حرق نہیں ہے لیکن یہ استہار کے طور پر رونمائی کرانا چاہے وہ مردوں کے درمیان نہ ہو چاہے عورتوں کے درمیان نہ ہو یہ شرعی لحاظ سے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے پوچھا یہ ہے کہ کفن پر کیا لکھنا سنت ہے کفن پر کچھ لکھنا سنت نہیں ہے کیا کہ جو بات آپ نے کیا ہے کچھ بھی لکھنا سنت نہیں ہے کفن ایک دم سادی سنت طریقہ یہ ہے کہ کفن سفید ہو کچھ بھی اُس میں لکھنا پڑھنا لکھ کر اچھا لکھ کر بتانا جیسے چاہتے ہیں منتر نصیر کو لکھ کر بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ آگے بہت اچھا تھا جو بات بھی آپ بتانا چاہتے ہیں پروردگار عالم علیم و بزات اس کو دور ہے دنوں کے رازوں کو جانتا ہے لہذا اُس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھا یہ ہے کہ بعض علاقوں میں لکھڑی کو یا مکتی کے دھیلوں کو دم کیا جاتا ہے اور دم کر کے وہ لکھڑی پھر خبر کے اندر رکھی جاتی ہے اور یا وہ دھیلے رکھے جاتے ہیں یہ کل کے دھیلے تھیلاتے ہیں کل کے دھیلے تھیلاتے ہیں یوکی والے انہیں جانتے ہیں کیونکہ جو بودھتے ہوتی ہیں وہ علاقہ ہی ہوتی ہیں تو ایک علاقہ والا جانتا ہے دوسرے علاقے والے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ چار آدمی دہڑ کر کے کل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاروں کونے میں وہ کل کے دھیلے تکھے جاتے ہیں بعض علاقوں میں لکھڑی پڑھی جاتی ہے لکھڑی پہ کچھ پڑھتے ہیں اللہ معلوم کیا پڑھتے ہیں قرآن حدیث تو ہوتا تو ایک عالم جانتا جب قرآن حدیث پہنے ہی رہتا ہے تو عالم کو کیا پتہ بچارے کو ہمارے علاقے کے جو علم انہوں نے بنا رکھا ہے بتا رکھا ہے آپ کر رہے ہیں لہٰذا یہ لکھڑی پہر کر دم کرنا ڈھیلوں کو پہر کر دم کرنا ایک ساشریعت میں کوئی جواب نہیں ہے مجھے جہاں معاذر ہمارے علاقے میں ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں جب کسی کو دفنائے جاتا ہے تو یہ پوری آئے تو لگاتار زور زور سے پڑھتے رہتے ہیں اور پھر ایک صاحب جو ہے مطب دوسے لوگ آتے ہیں مکٹی ڈالتے رہتے ہیں دیکھوں مکٹی ڈالتے وقت جو جو ڈال رہا ہے وہ پڑھیں تو بات سہی ہے لیکن ایک آدمی مستقل ایک جگہ تو میں نے دیکھا انہوں نے ٹیپ رکال لگا دیا تھا اب وہ ٹیپ رکال چل رہا ہے اور اس کو ریپیٹ کر رہا ہے بار بار اور لوگ مکٹی ڈال رہے ہیں یہ ساری باتیں بکواس ہیں اس کا شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے پوچھا گیا ہے کہ قبر میں یوپی بہار وغیرہ کے علاقے میں جب قبر پر مستی ڈالی جاتی ہے تو بہر کی تہنیاں لاکر کے رس دیتے ہیں تو یہ کیا سنت ہے اس کے پیچھے راز کیا تھا وہ پہلے بتاتا ہوں اور اب حالت کیا ہو گئی وہ بھی بتاتا ہوں یہ حقیقت میں ان علاقوں میں ایک جانور پایا جاتا تھا بجو وہ بجو کیا کرتا تھا قبر کھوڑتا تھا جب اس نے بہری کے کانٹے پڑے ہوتے تھے تو وہ بہری کے کانٹوں کی وجہ سے وہ کھوڑ نہیں پاتا تھا تو اس لیے بہری کے کانٹے ڈالے گئے اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بہری کے کانٹے کے بغیر دفنایا ہی نہیں آسکتا اب توقی ایک رسم بن چکی ہے لازم ہو چکی ہے ڈالنا چاہیے جہاں پر پہاری علاقے ہوتے ہیں زمینیں بہت سخت ہوتی ہیں کرناتک وغیرہ میں بھی وہاں پر کوئی پچوٹ پیچی کوئی کانٹا کچھ نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ وہ زمینیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ جلدی سے کھوڑنے والا ہی پریشان ہو جاتا ہے لہٰذا وہاں پر نہیں ہوتی ہے لیکن جل علاقوں پر زمین نرم ہے وہاں پر یہ رکھتے ہیں اور اب رکھنے کی وجہ سواب سمجھ کے رکھا جا رہا ہے لازم سمجھ کے رکھا جا رہا ہے لہذا اس رسم پر اپنے آپ کو ہتانا چاہیے پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا کسی آدمی کی اطلاع ملنے کے بعد یا میت پہنچنے سے پہلے قبر نہیں کھوڑی جا سکتی اگدم کھوڑی جا سکتی اب تو بڑے شہروں میں جنت البقی وغیرہ میں بھی سو دویڑ سو قبریں ہر وقت کھوڑی رکھی رہتی ہیں جیسے کوئی آدمی مرتا ہے تو قبر کھوڑنے کا دو ڈائی گھنٹا جو لگتا ہے وہ تائم بھی بگ جاتا ہے اور وہ قبر خودی تیار رہتی ہے لہذا اس کا دی شرع لحاظ سے کوئی حکم نہیں ہے پوچھا گیا ہے کہ جب تک میت دفن نہ ہو جائے تب تک گھر میں سولانے جلنا چاہیے بعض جگہیں ایسا ہو جاتا ہے خاص طرح عرب دنیا میں کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو دب دفن تک جنابہ ہی نہیں ملتا ہے دب دن اگر اتنے گھر میں چولا نہیں جو لے گا تو دب دن تک کون کھانا پکا پکا کھلائے گا لہذا شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیث نہیں ہے ہم لوگوں کے بجتن میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی تھی اور چولا اس وقت جلتا رہتا تھا تو اسے فوراں لاکر کے گھروں پانی ڈال دیا جاتا تھا اور چولا بجھ جاتا تھا خیر اب اللہ کا فضل ہے گہس ہے تو ایک منہ میں بند ہو جاتا ہے تو پانی بھی بچ جاتا ہے گھر اس کا چولا بھی خراب ہونے سے بچ جاتا ہے لیکن چولا بند کرنا چولا بجھا دینا اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی شارگی کے طور پر یہ فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیاتا ہے تو اس کے گھر والے مقموم ہوتے ہیں بچارے غمددہ ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا ہے تو محلے والوں کو چاہیے یہ صندق طریقہ ہے کہ ان کے گھر میں جائے کھانے وغیرہ پہنچائیں لیکن یہ کہ چولا نہیں جل سکتا ہے اور محلے والے پر دردد دل پندرہ پندرہ دیز دن دل تک منصر رہے محلے والے بھی گالیاں دینا شروع کریں گے آپ اپنا صلاح جنا لی گئے اور محلے والے پر منصر نہیں رہی ہے مجھا جائے ہے کہ اس قبر کے اندر ہمارے علاقے میں جائے قبر خود جاتی ہے اور مجھا کو دفنا دیا جاتا ہے تو کیوڑے اور ترکی بوٹل